بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید آپ امیجن کیجئے کہ قطر کا ورلڈ کپ بڑا زبردست اختدام پذیر ہوا اور ایسا ورلڈ کپ تھا کہ مزہ آگیا اور مسلمان ممالک میں اب ایک نئی چیز انٹریڈیوز ہونے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب یہ جو قطر کے ورلڈ کپ کے بعد سعودی اریبیا یونان اور مصر دوہزار تیس کے ورلڈ کپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں فیفا کے جو صدر ہیں انہوں نے اس کا اندیا دے دیا قطر کے ایک ٹیلی ویژن پر لیکن اب اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا عالی مسلمانوں نے ورلڈ کپ آرگنائز کیا لیکن میڈیا پر سوائے نیگٹیوٹی کے اور کچھ آ نہیں رہا اب ایک نئی صورت حال سامنے ان کو کچھ جب ملا نہیں ہے کہ قطر کے حوالے سے ہم کوئی باتشیت کرے تو ایک نئی دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں کیلیان بپے آپ جانتے ہیں فرانس کے زبردست کھلاڑی ہیں اور انہوں نے لیڈ کیا ٹیم کو اور انٹرسٹنگلی معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ہیٹری گول کیا فائنل کے اندر اور انہی کی وجہ سے سارا میچ دوبارہ فرانس کی جانی بھائی لیکن اینڈ پر میسی بھرز کو لے گئے اب اس شخص کو گولڈن بوٹ بھی ملا اور اس نے ٹویٹ کیا کہ ہم واپس آئیں گے اور یہ بڑا بہترین کھلاڑی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس وقت بیسی کے بعد اگر کوئی نمبر ون کھلاڑی ہے تو وہ یہی شخص ہے جس کو دلاسہ دیتا رہا فرانس کا صدر اور کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ ناکام ہوا اب اس کے گل فرینڈ ہے اور اس گل فرینڈ کا انیس راؤ نام ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ رجیب و غریب گل فرینڈ ہے کہ اس کی دو گل فرینڈ کے بارے میں میڈیا برچر سے ہیں نمبر ون گل فرینڈ جو ہے وہ آپ کی سکوئیم پر چلی ہے یہ اصل میں ایک ٹرانس جنڈر ہے یہ ایک لڑکا تھی سولہ سال کے عمر میں اس نے اپنی سرجری کروائی فیمیل سیکشوالیٹی کو اس نے پرموٹ کیا اور اب یہ پلے بوائے اور ٹاپ لیبل کی موڈل بن چکی ہے فرانس کی اور پوری دنیا میں اس کے چرچے ہیں اب اصل میں یہاں پر معاملہ کچھ یہ سامنے آتا ہے کہ بپی کی یہ گل فرینڈ ہے اور اس کے ساتھ اس نے ڈیٹ کیا کافی گھوما اور یہ سب کچھ ہوا اب صورتحال یہی تھی کہ اس کے بعد ایک اور موڈل جس کے بارے میں میڈیا پر عمرز آگئی کہ اس کے ساتھ بھی وہ ڈیٹ کرتا رہا لیکن اس کے بارے میں خاص ایسا کیا ہے دو اس کے بارے میں چیزیں ہیں جس پر اصل میں تکلیف یہ چڑی تھی کتر میں کتر میں آپ کو جو ہم جس پرستی والا معاملہ ہے وہ کیوں سامنے اس وقت لانے کی کوئی کوشش کر رہے تھے اصل میں اس موڈل نے جو بپی کی موڈل ہے اس کو یا گرل فرینڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ اس کو لانا چاہ رہے تھے کہ یہ کتر کے اندر ہے اور کتر کے اندر آپ جانتے ہیں رولز ہیں تو وہاں پر انہوں نے اسلامی رولز کی وجہ سے یہ موڈل وہاں پر نہیں آسکی جو کہ بپی کی گرل فرینڈ بھی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے خفیہ اور اعلانیہ بڑی بڑی تنجیموں کی اب وہ پرپاگینڈا کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا اتنا زبردس پلیر تھا وہ اپنی گرل فرینڈ کو نہیں لا سکا یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ آپ کو دنیا کے اندر اب ایسے سے پلیرز نظر آ رہے ہیں جو لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکے پسند کر رہے ہیں اور وہ اگر اڑتے بن جائے آپ دنیا کے اندر ایک کانسپٹ دے رہے ہیں لاز لے کر آنا چاہتے ہیں یقین کیچی آپ کتر کو جتنی دع دے اتنا کم ہے کہ انہوں نے وہاں پر ہمجز پرستی کے خلاف انہوں نے کتنا جرمنی نے احتجاج کیا موہ پر ہاتھ رکھا کتنی بیزدی کرنے کی کوشش کی اب آپ ایک بات بتائیے آپ اس کو لے کر آتے ہیں میسی کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی انہوں نے وہاں پر آ کر سارا دیکھا کیا وعنی حد طرح کے بچے ان کے پیدا ہوئے ہیں سب کچھ ہوا ہے اور وہاں پر جو پروموشن تھی گلے لگے سب ہوا لیکن یہ کیا تک ہے کہ آپ وہاں پر گل فرنڈ لے کر آتے ہیں وہ ایک ہمجز پرستہ ہے یا وہ ایک مرد تھا اس نے اپنے جنس بدلی ہے بھارت کے اندر حالی ایک فلم آئی تھی چندگر کرے آشکی اب اس فلم کے اندر بھی وہ دکھاتے ہیں جی ایک لڑکا ہوتا ہے وانی کپور نے اس میں رول پلے کیا لیکن اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ وہ بھی بعد میں لڑکے سے لڑکی بن جاتی ہے دکھاتے ہیں سوسائٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی اور اس کے بعد یہ بھی ایوشمان قرآنہ بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا لیکن اینڈ کے اوپر وہ اسی کے ساتھ وہ دکھاتے ہیں جس ایکس بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی ہو رہے ہیں اور ایڈ دی اینڈ اس نے دکھایا کہ جی اس فلم کے اندر کہ دیکھیں نا اس نے سوسائٹی کے گینز جا کر اس کو ایکسپٹ کیا لہٰذا اب وہ انہی کے ساتھ ہیں آپ امیجن کر لیں کہ اب دنیا کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں اگر قطر نے سٹینڈ لیا ہے تو بالکل ٹھیک سٹینڈ لیا ہے آپ کس گند کی طرف دنیا کو لے کر جا رہے ہیں فلموں کے ذریعہ بتا رہے ہیں کہ خواتین ایک دوسرے کے ساتھ ہم جس پر اسی کرے بلگو ڈھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ عجیب و غریب یعنی بتاتے ہوئے بھی زبان لڑکڑاتی یہ چل کیا رہا ہے اب اس حردحال میں انہوں نے کیمپین یہ چلائی ہے کہ دیکھیں نا قطر نے بہت غلط کیا آنجدہ کوئی ورلڈ کپ بھی آنی آنا چاہیے پیٹرسن نے کہا کرکٹ کا گرو اس نے کہا جو ورلڈ کپ ہو فوٹبال کا ہم چاہتے ہیں کہ وہ عرب ممالیہ نہیں میڈلیز کے اندر ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا نے کہا بھئی ایسا ورلڈ کپ ہم نے دیکھا نہیں ہے کوئی ہلڈ بازی نہیں کوئی گھنڈا گھردی نہیں کیا کمال وہاں پر سیکیورٹی ہے آپ دبائی کی سیکیورٹی دیکھ لیں آپ سہودی عرب کو دیکھ لیں دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کے لئے پر امن جو ممالک ہے ان میں مدینہ شہر جو ہے الحمدللہ وہ نمبر ون ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ دبائی کی سیکیورٹی دیکھ لیں آپ یو ای کے دیکھ لیں آپ زیادہ قطر کی سیکیورٹی دیکھ لیں دوہا کی جا کر دیکھ لیں امان کی دیکھ لیں آپ کو بھول جائیں کہ دنیا آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں بھار عورت کتنی سکیور ہے ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں وہ آنا چاہیے تھا بپی اس کو گلے لگاتا اس کے ساتھ جسمانی تعلق یعنی آپ دیکھیں آپ کھیل کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں وہ دنیا کا بڑا بہترین کھلاڑی ہے میسی گیا آپ نے ملک جیت کر لوگوں نے استقبال کیا پتا چلتا ہے کہ ایر کو استقبال ہوا ہے آپ فرانس کو بھی لے کر جائے آپ اس پر بات کریں کہ اس نے کیا گولز کی اس نے لیگیسی کیا چھوڑی وہ یہ نہیں کوئی آپ دیکھیں یہ ویسٹ کا میڈیا مر جائے گا اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا انہوں نے اصل میں سوچا تھا کہ وہاں پر کچھ معاملہ ہوگا پہلے تو یہ چاہی نہیں رہتا کہ قطر ورلڈ کپ اورگنائز کر دے پھر اس کے بعد میسی کی کنٹروورسی کہ میسی کو بشت کیوں پر بنائے گیا وہ جو جببہ خاص اور پر آپ جانتے ہیں اس کا کیا سمبل ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنی یعنی اپریشیڈ اگر آپ نے ہائی لیول پر جا کر عرب ممالک میں کرنا ہوتا تو وہ آپ کو یہ بشتبہ نہ آتے ہیں اور یہ دنیا کے اندر عربوں کا ایک بڑا خوبصورت کلچر ہے آپ کو دنیا میں جو تہذیبیں نظر آتی ہیں ان میں عربوں کا ایک اپنا انداز ایک جوریں دینا ساتھ میں آپ کو کعوے دینا بہت سارے لوگ عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں آپ دیکھئے وہاں پر کبھی آپ نے عربوں کی سخاوت دیکھئے ان کا پتہ ہوتا ہے پاکستان یہ ہے وہ سارے لوگ وہاں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ امبار لگا دیتا آپ کو کھانے کو ملتا ہے فری ملتا ہے بڑے خوبصورت انداز ہو آپ سے گفتگو کرتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں ان کا ایک کلچر ہے اب قطر نے یہ کام کیا وہ سڑکوں پر خجوروں کے سٹالز تھے کعوے چل رہے تھے کوئی بھی ایوٹ آتے یہ ان کی اصل میں ہی زبردست چیزیں ہیں یہ آپ دنیا کو بتائیں اب بتائیں انہوں نے کیسا زبردست کیا اب چلائیں نا ذرا ان خواتین کے انٹرویوز جو کہہ رہی ہیں کہ اس سے بہترین جگہ ہم نے دیکھ رہی ہیں اور چلائیں ذرا کیون پیٹرسن کی ٹویٹ کو یا دوسرے لوگوں کی ٹویٹس کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس طرح کا ورلڈ کپ ہونا چاہیے اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ سے چھوڑ کا لوگ میڈلیس آ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے اسلام کے چند قوانین وہاں پر رکھیں اور امن دیکھیں کتنا ہے اب یورپ کے اندر رات کو پاکستان کو چھوڑیں یورپ کی بات کر رہے ہیں رات کو خواتین جا سکتی ہیں کیا وہاں پر کوئنسیرنٹ نہیں ہوتا ہے کتنے کرائم ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ہے پاکستان کی نسبت تھوڑی ہے انڈیا کی نسبت تھوڑی ہے بہت زبردست ملک ہے یورپ ہے لیکن گلف کنٹری سے زیادہ سکیور اور عورت کہیں بھی نہیں ہے آپ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہو جائیں ہاں ذرا قطر میں یہ گئے تو سارے بلڈ کپ دیکھنے کے لئے اب وہاں سے وہ سارے دبائی آگے جا رہے ہیں آپ جا کر رات کو دو بجے وہاں پر چلے جائیں آپ کو امن نظر آئے گا کسی کے جورت نہیں ہے آپ نے جو مرضی کپڑے پہنے ہو لیکن آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیگیسی ان لوگوں نے بنائی ہے تو آپ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ اس کو بلانا تھا وہ وہاں پر ہمجز پرستی کرتا خدا کا واسطہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی گرل فرنڈ آ رہی ہے بجی اس نے یہ کام نہیں کیا وہ نہیں کیا جب آپ نے کیڑے نکال لیں ہوتے ہیں تو آپ کو گناہ کیا ٹاپک چاہیے ہوتا ہے آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ فرانس نے کس طرح جیتا پچھلا ٹائٹل اور اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہلڑ بازی ہوئی تھی رشیہ میں کیا ہوتا رہا آپ یہ کم از کم کم بیر کر کے بتائیں وہاں پر اتنے انسیڈنٹ ہوئے قطر میں ایک بھی نہیں ہوا اور بھی ریپریشیٹ کریں لیکن موت بڑھ جائے گی کہ یہ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر یہ کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ دیکھو اسلامی کنٹس انہوں نے تو پروپیکنڈا اتنا کیا لیکن جو اللہ کے پلانز ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیشہ کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں